اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید اپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آپ لوگوں سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور وہ بھی ایپل فورک کے ساتھ اس لیے کہ اکثر لوگ فرینک میں مختلف جو میں آئی فون کا تعریف کرتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے آیا اس میں گولڈ ہے یا نہیں ہے اور اس پہ جو شیشہ لگا ہے اس کو ہم کیسے ہٹائیں گی اس میں اس لیے کہ اس میں کوئی نٹ بولٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کو اگر کوئی اس طرح توڑے گا تو سارا ہاتھوں میں چلا جائے گا تو اس کے لیے ہم نے ایک اس طرح کا ٹارچ رکھا ہے اور اس ٹارچ کے ذریعے ہم اس کو گرم کر کے تو یہ خود بخود ہی الگ ہو جائے گا یہ ہے اس کے ایل سی ڈی اور یہ کھول گیا ابھی گرم تو نہیں ہے اور ابھی دوسرے سائیڈ سے ہم ہٹھا رہے ہیں اس کا اگر کسی کے پاس طرح ٹارچ نہیں ہوتا تو وہ آر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ہیڑ کے ذریعے کروا دیں اسے وہ گرم چیز پہ رکھ کے کر دیں موسیقی اختیار سے کھولنا چاہیے اس لیے کہ اس میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں اور ہم اس موبائل کے حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہے کیا اور آیا یہ ایک حقیقی موبائل ہے یا کسی نے ڈبلکیٹ بنایا ہوا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اور اس میں گولڈ بھی دیکھتے ہیں کہ گولڈ کہاں پہ چپا ہوا ہے ابھی تو ہم اس میں کچھ خاص چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ ہم نے کافی اس کو توڑ پوڑ کیا لیکن ابھی تک اس میں ہمیں کچھ خاص چیز نہیں ملا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے آئی فون 4 اور ابھی توڑا بہت کچھ نظر آنا شروع ہو گیا اسے جو نرڈ بولٹ لگے ہیں ایک حقیق دیتے ہیں موسیقی 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 پورا موبائل میں نے کھول لیا لیکن جب میں کھولتا رہا مجھے تو پتہ نہیں تھا اس لئے اس پر میں نے کوئی میڈ وغیرہ بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس میں مجھے صرف یہ تھوڑی سے گولڈ کے پارٹس مل گئے ہیں یہ چند پارٹس جو ہے اس میں یہ گولڈ کے ہیں باقی یہ اس کا LCD ہے یہ LCD جو ہے اس کا یہ کول دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ بس سامنے ہے آپ لوگوں کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ صرف شیشہ رہ گیا اور حقیقت اس کا اس چیز سے کول گیا کہ یہ ہے چائنہ کا موبائل اور اس میں یہ جو چائنہ والا زبان لکھا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ والا کیا کیا چیزیں بناتے ہیں لیکن صرف میرا مقصد آپ لوگوں سے حاضری لگوانا تھا اس لیے کہ کافی دین سے میں کچھ بیمار تھا اور سائٹ پہ نہیں آ رہا تھا تو اس میں جیسے میں نے یہ موبائل مجھے ایک سکریپر سے مل گئے میں نے چلو اپنی ویور کے ساتھ میرا ملاقات بھی ہوگی اس پہ اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے رائے جاننا چاہتا ہوں پوچھتے ہیں کبھی نائٹرک ایسٹ کے بارے میں کبھی تو اگر میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح ایک الگ ترتیب بنا کے ایک ایک چیز پر آپ لوگوں کو نوٹس بنا بنا کے مطلب آپ کو لیکچر دیتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو اگر اچھا لگے تو ہمیں کومنٹس ملے کے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ترتیب بنا کے ایک ایک ایسٹ کو ایک ایک کیمیکل کوم وضاحت کے ساتھ بیان کر کے یا بوٹ پر لکھ لکھ کے آپ کو بران کریں گے تاکہ آپ لوگ سیکھ جائیں اس لیے کہ کام تو ہر بندہ سیکھ جاتا ہے لیکن اس کی لیے کیمیکل کا رییکشن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بندے کے سمجھ میں آسکیں اگر کوئی جاننا چاہے تو پھر ہمیں کومنٹس کریں میں دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کومنٹس کا ریپلائے بھی کروں گا اور اسی ترتیب سے پھر میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانا شروع کروں گا اور اس طرح آپ لوگوں کو ایک بار پھر یاد دیل رہا ہوں چلتے چلتے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آگئے تو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اس لیے کہ آپ لوگوں کے ایک سبسکرائب سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے اور اس طرح انشاءاللہ ہم لوگوں کا اپس میں ملاقات ہوتا رہے گا اگر آپ لوگوں نے بل آئیکان دبا دیا تو اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ کافی ٹائم سے میں غائب تھا ابھی انشاءاللہ مستقل رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ لائن پہ والسلام موسیقی